یہ ہے وقت میڈیا حافظ عبدالعزیز صاحب مینجر ہیں جناب شریف احمد صاحب اور سیکیٹری ہیں مہمان نواز عدب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر حبیب احمد انساری صاحب اور خازن ہیں جناب مختار احمد انساری صاحب بعد محمد حارس آئیں گے اور ایک تقریر پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ کفا وسلام على عباده اللہزین استفاء مباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلى خلق عظیم صدق الله لزیم صدر مہترام وحاضر جلسا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق فرپار صداقتك عدالتك شجاعتك سبق فرپار صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے قدوس سے کام دنیا کی امامت کا صدر مہترام اسلام ایک درخت ہے اچھے اخلاق اس کے فل ہیں جس طرح ہر درخت کی پہچان اس کے فل سے ہوتی ہے اسی طرح اسلام کی پہچان مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے ہوگی عزیزان مہترام اسلام کے اور جتنے عامال ہیں مثلاً نمازم مجدوں میں عدا کرتے ہیں یہ اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں روزہ اپنے جسم کے اندر رکھتے ہیں حج بیت اللہ شریف میں عدا کرتے ہیں زکاة صدقہ خیرات عدا کرتے ہیں لیکن یہ عامال ہماری اور اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں معزیز سامعین اسلام اخلاق کے ایسے عامال ہیں جن کے ذریعے ہم غیر اقوام تک دین اسلام کی دعوت پہوچھا سکتے ہیں اسلام سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں کے پیرو دل جنت ہے باپ جنت کا دروازہ بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں پر شبکت کرو اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں بیماروں کی عیادت کرو کمزوروں کی مدد کرو ظالم کو ظلم سے روک دو کسی انسان کو دھوکہ نہ دو جھوٹ نہ بولو سود رشوت اور حرام کاموچھو بچو اللہ کی اس زمین پر انصاف قائم کرو نابطول میں کمی زیادتی نہ کرو ظالم کو ظلم رکنے میں پوری کوشش کرو اگر اس میں تمہاری جان بھی چلی جائے تو داریخ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میں نے ایمان والوں کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی باتوں کو فیلائیں بری اور برائیوں کو دنیا سے مٹائیں اور ہر جاندار کے ساتھ رحمہ اور محبت اور شفقت کو معاملہ کریں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پار وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے محمد حارس تقریر کر رہے تھے محمد حارس کے بعد